موہِ پاکُ تر را صبح خیر اے خداوند میرے ہنٹوں کو کھول اور میرا موں تیری تعریف بیان کرے گا آئیے آج کی صبح خداوند کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ سوہنی صبح ہمیں عطا کی آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں ان تمام نعمتوں کے لیے جو خدا ہر وقت ہماری زندگی میں ہمیں فراہم کرتا ہے آج کا دھیان و گیان تھائیلنڈ سے ریورن فادر آنائت برنر نے تیار کیا ہے اور جسے امریکہ سے ترجمہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں نائیم ہیری آج عالمگیر کلیسیا مقدس ہلیرین دی گریٹ کا یوم یادگار مناتی ہے جو دو سو اکانوے میں پیدا ہوئے اور تین سو اکتر میں خداون میں سو گئے مقدس ہلیرین نے مسیحت قبول کرنے کے بعد اپنا کچھ وقت مصر کے مقدس انتھنی کے ساتھ گزارا جو ایک بہت نیک آدمی تھے مقدس ہلیرین نے سہرا میں روحانی سادگی اور مشکلات کا تجربہ کیا مقدس ہلیرین سے کچھ موجزات بھی منصوب کیا جاتے ہیں جیسے مقدس ہلیرین کی شہرت ہوئی تو شاگلتوں کا ایک گروپ مقدس ہلیرین کی پیروی کرنا چاہتا تھا مقدس ہلیرین نے کچھ سفر کیے اور ان سفروں کے دوران وہ ایک ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں وہ دنیا سے دور رہ سکے آخر مقدس ہلیرین سائپریس میں آباد ہوئے جہاں وہ تین سو اکتر میں اسی سال کی عمر میں خداون میں سو گئے مقدس ہلیرین کو کوشہ نشینی کا بانی کہا جاتا ہے مقدس شروم نے مقدس ہلیرین کی زندگی پر ایک کتاب لکھی جو مقدس ہلیرین کی شہرت کا سبب بنی آج کی پہلی تلاوت رومیوں کی کتاب اس کا چھٹا باب انیسویں سے تیسویں آیت تک جس طرح تم نے اپنے عزا بدی کرنے کے لیے ناپاکی اور بدی کی غلامی کو سومپے تھے اسی طرح اب اپنے عزا پاکیزگی کے لیے صداقت کی غلامی کو سومپو آج کی انجیل مقدس مقدس لوکا کے مطابق اس کا باروہ باب انچاسویں سے تریپنویں آیت تک کیونکہ اب سے ایک گھر کے پانچ آپ اس میں مخالفت رکھیں گے تین سے دو اور دو سے تین مخالفت رکھیں گے باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے ساس بہو سے اور بہو ساس سے آج کا دھیان و گیان ہمیں اپنی زندگیوں سے سچائی کو فروغ دینا چاہیے ایک بین المذاہب گروپ کو دعوت دی گئی تاکہ اس میں اس بات پر گفتگو کی چاہ سکے کہ ہمیں سچائی کو ہر حال میں فروغ دینا ہے اس گروپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ مقدس ہلیرین تمام مشکلات کے باوجود بھی اپنی اور خدا کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے میں کامیاب رہے اس بین المذاہب گروپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں ذہنی اور دلی سکون کے لیے مقدس ہلیرین کی گوشہ نشینی سے سبق سیکھنا چاہیے اس گروپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہم تنہائی اور گوشہ نشینی میں تنہا نہیں ہوتے بلکہ ہم خداون کے ساتھ ہوتے ہیں آج کے اس نفسہ نفسی کے دور میں ہم گوشہ نشینی کو سکون کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیا ہم سچائی کے فروغ کے لیے مناسب کوشش کرتے ہیں اگر نہیں تو آئیے آج ہی کے دن سے ہم اپنی زندگیوں سے سچائی کا پرچار کریں آمین یاد رکھیں خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کھلا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ روح ہے پاک کرنا